اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے قل سیعوا فی الارض ثم اندروا كیف کان عاقبت المکذبین کہہ دو کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے قل لیماما فی السماوات والارض قل للہ قل لیماما فی السماوات والارض لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں موجود چیزیں کس کی ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تم ہی انہیں بتا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اس اللہ نے اپنے اوپر رحم اور فضل کو لازم کیا ہے وہ قیامت کے دن تمہیں جبع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے رات اور دن کے نظام میں جو چیزیں رہتی ہے وہ سب اسی اللہ کی ہے وہ سننے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے قل اغیر الله اتخذ وليا فاتر السماوات والارد وهو يتعم ولا يتعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم انہیں کہہ دو کہ کیا میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنا لوں وہ دوسروں کو رزق دیتا ہے لیکن کسی سے لیتا نہیں ہے بلکہ وہ رزق کھانے سے ہی پاک ہے کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں اور اس کی طرف سے مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم مشرقوں میں سے کبھی نہ ہونا کہہ دو کہ بے شک میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے کی صورت میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں من یصرف عنہ یومئذن فقد رحمہ وذالک الفوض المبین اُس دن جس سے عذاب ٹال دیا گیا سو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا رحم کر دیا اصل کامیابی یہی ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَانَا كُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٍ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان دینا چاہے تو اس کے سوا دوسرا کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا اگر وہ آپ کو بھلائی دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَهُوَ الْقَوْهِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخُبِيرٍ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز سے عبا خبر ہے قل أي شيء اكبر شهادة قل الله شهید بيني وبینكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِعُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرًا قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِئُمْ مَا تُشْرِكُونَ آپ پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے زیادہ اہم اور سچی ہے آپ ہی انہیں صاف بتا دو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو اس کے ذریعے ڈراؤں کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے محبود بھی ہیں انہیں ببانگِ دول بتا دو کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا انہیں بتا دیجئے کہ بے شک وہ اکلا ہی محبود ہے اور میں ان سب سے بیدار ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے